موسیقی آج ہمارے ساتھ ہیں جمہو کشمیر پولیس کے آئی پی ایس آفیسر سردار ایس ایس بجرال جو کی جمہو کشمیر سے ایز ایجی ریٹائر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو مجودہ کرونا سنکھٹ ہے اس پہ چرچہ کریں گے آئیے سنتے ہیں اس چرچہ کے انش ہنجی بجرال صاحب نمشکار جی میں سنگول ٹائم نیوز سے جتندر پال سنگ نمشکار جی نمشکار جتندر پال جی نمشکار صاحب نمشکار جی سر آج ہم ڈسکس کریں گے جو اس ٹائم پریزن سینیرو بنا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے سارا انڈیا لوک ڈاؤن ہے ایون سارا ورڈ اس سے سفر ہو رہا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ابھی جیسے لوک ڈاؤن کچھ دنوں میں شاید کھل جاتا ہے تو پبلک کو کیا سافدانی رکھنی چاہیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جیسے لوک ڈاؤن کچھ دنیا کو یہ جو ماماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہم اس کو ایک ماماری سمجھ کے ہی لے رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے اور اس کی بیکشین بنی ہے کہ نہیں بنی ہے ہم کچھ جو وجہ ہے بنی ہے جو اصلی وجہ ہے اس کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان نہیں جا رہا یہ جو ماماری ہے یہ قدرت کا ایک نظام ہے اس کو اپنے آپ کو ریکاور کرنے کا قدرت قدرت بھگوان کا روپ ہے قدرت کو درنانت بیر جی نے کہا ہے یہ ویسن ساکھ تم دیکھتے ہر کا روپ ہے یہ انسان بندے کو جو دیکھ رہا ہے یہ بھگوان کا روپ ہے اور بھگوان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے وہ نہ اس کا شروع کا کنارہ ہے نہ دوسرا اینڈ کا کنارہ پتہ ہے تو یہی قدرت ہے قدرت کا بھی ویسے ہی ہے تو قدرت میں ہم بھی اس قدرت کے ہیں انسان پودے اور جانور اور ہر چیز جو انسان نے نہیں بنای وہ قدرت میں آتی ہے تو یہ جو قدرت ہے اس کا اپنا سسٹرم ہے ریکاور کرنے کا اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا اتنی پولوشن ہو گئی تھی ہوا پانی زمین ہر چیز گندگی سے گھر چکی تھی اور جو جیو جنتو ہیں جانور ہیں جو پندے ہیں اور جیو جنتو جو بھی دھرتی کیوں اپج کو بھراتے ہیں ست پریشانتے ہیں اور اس سے زہر پھیل رہا تھا تو یہ کرونا وائرس سامنے آئی ہے ہم کہتے ہیں اس نے چلائی چین نے چلائی پھلانے چلائی وہ دوسری بات ہے بھگوان کا یہ قدرت بھگوان کا جہ چا میں کہا بھگوان کا روپ ہے تو اس کو قدرت اپنے آپ کو ریکاور کرنے کے لیے اس کا دفنسیب میکنیزم تو میں اس کو کرونا کو اس کا قدرت کا دفنسیب میکنیزم دیکھتا ہوں اور دیکھیں کیا ہے جب سے یہ کرونا ہوئی ہے اور انسان لاکڈاون ہو گیا ہے اپنے گھروں میں ساری اس کی ایکٹیوٹی جس سے پولوشن تھال رہتی پچیز بند ہو گئی ہیں جن سے کی سارا زہر جو اب ندیوں میں جا رہا تھا وہ دعاں جو ہے وہ آکاش میں جا رہا تھا سبھی بند ہو گئی ہیں تو کیا ہو گیا ہے آسمان صاحب نظر آ رہا ہے پانی دریاں کا پانی جو پینی کے لائک ہو گیا ہے دریاں سے ہی پانی پینی کو جی چاہتا ہے اس طرح ہو گیا ہے اور یہ جو ہے جانور اتنے خوش ہو گئے ہیں کہ جانور سڑکوں پر آ رہے ہیں اور سمندر میں ہی وہ کہتے ہیں داثن جو ہیں وہ اچھل اچھل کے ہوا میں جا رہی ہیں وہ کہاں سمندر کے نیچے چھپ گئی تھی تو ہر طرف میں ایک خوشی کا ماحول ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں چتے نظر پاس دی کہ اتنا احساس ہوتا ہے کہ میرے گھر کے پاسوں میں جمعوں کا نوافی ہوں میرے گھر کے سامنے بڑی پارک ہے جہاں میں ایکسائز کرتا ہوں سچ موچ آج دیس سال سے اسی پارک میں ایکسائز کرتا تھا کرتا چلا آ رہا ہوں میں نے اتنے پھول کہیں تب ہی نہیں دیکھیں جتنے اس بار دیکھیں تو ایک ماحول ہے وہ یہ ایسا رکھتا ہے اترت خوش ہے کیوں خوش ہے کیونکہ اس کو اس میں زہر ڈالنے اس کو بند کر دیا ہم اس کے چکچا کریں ویکچن ٹھیک ہے بہت موتیں ہوئی ہیں ہم نے اس کو چھک کرنا ہے ویکچن بنائیں علاج کریں لیکن یہ جو ہے ہم یہ جو زہر پھیل رہا ہے اس کو آئندہ کیلئے بند کریں اور اس کے ایسے کے لیے کیا ہے اس کے لیے ایک آواز کے لیے ہم آشبان ہوا سب گندی درتی گندی کر دیتے ہیں کیا ہے آج دیوالی ہے جی ایک سال میں ایک بار آتی ہے ارے نہیں ایسا نہیں ہے ایک بار ایک نہیں زندگی کی ہے پتہ نہیں اگلا پل ہمیں نصیب ہے کی نہیں تو ہم زندگی کو گندہ کیوں کریں ہم سفائی کیوں نہ رکھیں لیکی ہے سفائی کھائلنی شروع ہو گئی ہے اب سکولوں میں پڑھتے تھے کہ کلینری میسے گولینی نیسے وہ بھول گے ہم لیکن کیا ہے کرونا کے ڈر سے اب بار بار ہاتھ دو رہے ہیں ہم گندے ہاتھ اپنے موں کو اور آنکھوں کو نہ کو نہیں لگا رہے ہیں اور ہر چیز کہتے ہیں باہر جا رہے ہو اگر آئے ہو کپڑے بھرو اور دوسرے کو پھر چینج کرو آپ ساو تو اس قدر اور یہ اس قدر سفائی کا محول ہو گیا تو یہ کیا ہے یہ ساری پتر ہے اور پتر نے انسان کو سکھانے کیلئے ایک طریقہ پتر تھی ماتسر ہے پتر تھی ہماری مالک ہے پتری پتر جو ہے وہ سب سے بڑی سکر ہے اور اگر اس کے جو آئیں ہیں وہ کبھی خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہا جاتے ہیں یا اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو جیئے میں نے کہا کہ انسان بھی قدرت کا آئیں ہے قدرت نے ہمیں ٹھیک کرنے کے لئے یہ کرونا لائی ہے سمجھنا ہمیں یہ چاہیے کہ اگر اب ہاں اگر ہاں تو اس کے آگے کیا ہوگا قدرت کے پاس کوئی کمی نہیں ہے تریکوں کی ہمیں سمجھانے کی اس سے آگے بہت بہت ہوگا اب ہی اتنے دیل سے البات چھل رہی ہے تین مہی تک لاک جون ہے چار مہی کو کھل جائے گا تو آپ نے بات کی تھی اس کے پاس انسان کو کیا کرنا چاہیے ہم یہ کو ہوں گا کہ ہمیں جاگنا چاہیے ہم سوئے ہوئے ہمیں جاگنا چاہیے ہمیں جو کمہ اور اچھا دیکھ رہے ہیں ہم اس کو مانے اور اس کو برقرار رکھیں اور اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش چاہیے ہم قدرت کو نمشکار کریں صبح اوٹے ہم سورے سنسار پورا منا ہے گرنان دی کیا کے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے یہ سنسار تم دیکھتے یہ ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا اے بندے اجر سنجھے تو اگر کم دیتا سے دیکھے تو تجھے اس میں بھگوان کو روپ ندر آئے گا یہ بھگوان کا ہی روپ ہے اور یہ جو ہے ہم سکھ لوگ جو ہیں جب بھی پریر کرتے ہیں تو ہماری پریر شروع ہوتی ہے تم ڈھاک اور تم پہ ارزاد جیو پھن سب تیری راز تم آت پتا ہم باگ تی رہے تم رہی کرپا تی شک نیرے کوئی نہ جانے تم رہن اوچے تی اوچھا بھگوان گری تم رہے شوطر پھاری تم تے ہوئے سو آگیا کاری جتنا پیس ہا اس قدرت میں جتنی بھی ایک داگیا میں ہوئی ہوئی ہے ہم جانوار سے الگ نہیں جانوار پوچل نہیں پوزے پانی سے الگ نہیں پر پانی ہوا سے الگ نہیں ہے ایک کہیں بیلنس آنے سے پورا تانہ پانا بگڑ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نمسکار کرتے اس کو پریم کریں اس کا آدھر کریں اور اس کو پیسر کرنے کوشش کریں اور وہ اپنے سبی قدم چیک کر لیں سرطان ہمیں کہے ہم کیوں ایک انڈویجل ہونے کے ناتے اس سرکار اور بہت تانہ دیکھنے کو اس طرف اس کو انڈویجل پڑے گنگا کو ساف کرنے کے لیے ہزاروں کروڑوں روپے جو ہیں وہ خرشنے کی ضرورت نہیں پڑے گنگا خود بہت ساف ہوگی اور ابھی بھی گنگا ساف اتنے ہزار کروڑ روپے لگا کے بھی اور ابھی لوکیوں سے گنگا ساف ہوگی اور پانی لوگ پی رہے تو ایسا ہے وہ اور مایا ہے اور جو پانچ ہیں وہ سرکار سپتاروں کے سکولوں کے کالوجوں کے رہیجوکی سرکار بنانے کے لیے لگائے گی اور آئندہ آنے والی پیری جو ہے اس کو دھیان میں ترقی کرے گی ابھی کیا ہے ابھی انسان نہیں میں 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 ابھی ابھی ایسا اس کو چھوڑنا ہوگا اس نے ہمیں چھوڑنا ہوگا لیے تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو دور درشتی سے آگے دیکھنا ہوگا یہی یہی کارے ہے اور یہی بڑا سبق ہم نے سکھنا ہے میں یہ کہوں گا کہ لکٹون کے بعد ہر انسان محسوس کرے کہ ابھی بھی سباہی رکھے پولوشن جو میں نے کہا پولوشن نہ پھیلا اور سباہی ایک دوسرے کی طرف پرین رکھے اور پرین بہا یہ جو نفرت ہے یہ جو ذات بہت کی بینہ پہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں یہ پشو پنکی جو ان کو اپنا پریوار چھوڑیں کیونکہ یہ پریوار ہی سب پورا ہمارا جیسے ایک انسان کا شریر ہے جیسے قدرت ایک باڈی ہے اور اس باڈی کو سواست رکھنے کیلئے باڈی چاہیے ایک سواست ہونی چاہیے یہ سبت ہمیں ملا ہے آپ کے سر میں ایک آپ کی بات کو میں بڑی کرتا ہوں جیسے ابھی روکڈان کھلے گا تو ہم آفیس بھی کھل جائیں گے سارے ایڈویس ٹیشن کے آفیس کھل جائیں گی اور پبلک کمپنیز نہ ہو آپ پس سوش ڈسٹنس رکھیں مو پر ماسک لگا کے رکھیں بار بار اپنے ہاتھ سینٹائز کریں کھانا دھو کے کھائیں پہلے بھی کرتے تھے بھٹ اس ٹائم تو ہمیں اور جیزہ آلٹ رہنے کے جرور تھے سو اس کے علاوہ سر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو جیسے ابھی پیچھے کیجری وار سام نے ڈلی کے اندر آہ آر ڈین ایون کا سسٹن چلا دیا تھا کہ دیکھو نیچر کی طرف سے جو نیچر کی کھیل کھیلی گئی ہے جو بھی کرونا کے ذریعے ایک ہمیں سب کو اپنے اپنے گھروں میں رہنے کو مجبور کر دیا ہے تو ڈبلی ایچ او نے بھی اربع ملین ڈالر سپنڈ کر دیئے پر کوئی اس کو گلوبل وارمنگ پہ یا کوئی اور اس طرقے کی جو پرولمز آ رہی ہیں پولوشن کنٹرول کی وہ اپنے سمجھ نہیں آرہا کہ اس کا کنٹرول کیسے کیا جائے گا پر نیچر نے اپنے ایک ہی جھٹکے میں ڈیر دو مہینے سے ہمیں اندر گھروں میں رہنے کو مجبور کر دیا ہو جی کافی حد تک ہی سیٹ کیا ہے اور یہ ایک بڑا ٹکڑا نیچر کی طرف سے پیغام ہے کہ ہی بندے خودر جا ابھی بھی تیرے ہاتھ میں بکت ہے تو یہ بلکل آپ کی اپروپریٹ آپ نے نیسے دیا ہے سارے انڈیا کوئی نہیں بلکی سارے برڈ کوئی دیا ہے تو ہماری گروبانی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پون گرو پانی پتا مات مہت دیوز داد جو دائی دائی کھیلے سگت جگت تو یہ بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارے جو گرو پون ہے پانی ہمارا پتا ہے جب ہمارے گرو اور پتا جو اندر آج رہیں گے تو ہم کیسے تندر رہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے گرو نے ہمیں چتایا کہ انسان تو درجہ ابھی بھی تیرے ہاتھ میں وقت ہے اور تیرے کو اتنی شاندار دنیا میں نے دی ہوئی ہے اس کو انجوائے کر اور اس کو مینٹر رکھ نیچر کو مینٹر رکھ نہ کی خراب کر تو اچھا سر ایک میں آپ سے اور سوال کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اس ٹیم جو سینیری دیکھ رہے ہیں محول یہ اپنی ساٹھ سال کی جو لائف ہے آپ کی یہ پہلے لی کبھی ایسا محول آپ کے دیکھنے میں آیا ہے اس طرح کا کبھی یہ مہماری کا محول کو دیکھنے میں نہیں یاد ایک میں یہ محول دیکھ سے منہ یاد آ رہا تھا کہ جب بھائر کی جنگ پاکستان پہلی سب جنگ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یہ وہ border سٹیٹ ہے بورا جمہو شہر خالی ہو گیا تھا اور ایک مومنٹ چل گئے تھی جمہو سے دور اندر دلی کی طرف پنجاب کی طرف چلے تو یہ خالی شمسان ہو گیا تھا جمہو کوئش ہے اور یہ معلوم ہم کالی پڑھتے تھے تاب تو ایک جاؤنا چا ماہول ہو گیا تھا لیکن گاندی نگر علاقے میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں صرف ایک ہمارا گھر تھا جو ہم نہیں کہ میرے پیتا جی کہنے لگے کہ کہاں جائیں گے شرط پہ جائیں گے ہوں گیا تو نتیزہ کیا ہوا کہ وہ جو لوگ گئے وہ تباہ ہوگے برباد ہوگے وہ اتنا پوستہ ہے کہ وہ واپس انیس سو کٹر کی درائی میں پورے جمہوی شہر کوئی آدمی نہیں گیا انہوں نے سب خیق لیا تھا 65 سے نہیں گئے اور آمکے جن کے چلتی رہی اور ہماری جنگ چلتی رہی پاکستان سے اور ہمیں کیا کامیابی دلی وہ ہیشٹری ہے سب جان تے تو ایسا محول تھا تو یہ جو ہیں انسے سبب سیدھنا سیدھنا میں آپ کو ایک بات کہنا ضرور یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ ابھی کرونا سے پورچگال کے جو بڑا بینک ہے سنٹینڈر بینک اور پورچگال اس کے پریزیدینٹ انٹونیو پیرا اور وہ بلینیر کہ دیتھ ہو گی کرونا سے اور معلوم ہے انٹونیو پیرا کی بیٹی نے کیا کیا ہے بعد میں انہوں نے کہا کہ میرے پیتا اتنی دونت رکھتے ہوئے وہ دونت گھر میں ہی رہی اور ان کی دیتھ ہوگی کیسے اس چیز کی تلاش میں جو مفت میں کدرت نے رکھی تھی ہوا ایک اچھی ہوا جو نہ ملنے سے میرے پیتا کی ڈیتھ ہو گئی وہ ہوا جو مفت میں تھی دونت ساری دری گھر میں رہی ہمیں چاہیے ہم دونت کے لیے اس کدرت کو تباہ کر رہے ہیں اس اپنے جیوان کو برباد کر رہے ہیں آنے والی پیڑیو کو نظر انداز کر رہے ہیں کیا دونت دکٹھی کرنی ہے پیچھے کھمانے ہیں دیکھ دیکھ لیجئے انٹینو پیڑا سے سب سب سے بھی سب نہیں کہیں کہ یہ یہ نہیں رہ جائے ہم دونت کی دور میں اپنے جیوان کو برباد نہ کریں اپنی آنے والی پیڑیو کے طرف دیں اور اپنے جیوان کو سکھ ہی بنائیں سوست بنائیں سکھ ہی اور سوست بن سکتا اس کو ہم لے چلیں تو ہمیشہ ہم سکھ رہیں گے اور یہ سوپ رہی سارے کل خبر بھی آرہی تھی نیوز پیپر میں بھی آئی ہے پنجاب کیسٹی کے چندگاڑ کیسٹی کے ایڈیشن میں بھی پیڈی آئی چندگاڑ کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے میڈیسن اس کی جو کوئی خوج نکالی ہے جو کی چھے پیشن کو جس کی ڈوز دی گئی ہے جس سے انہوں میں کافی زیادہ صدار ہوا ہے اب وہ اور پیشن پہ بھی تھوڑی زیادہ ماترہ میں ڈوز دے کے اس کو چیک کرنے والے ہیں تو ایک لیے بہت گوڈ نیوز آئی ہے کہ ورڈ کے اندر چنڈی گاڑ کا پیجے ایک ایسا انوسندان ہے ان کے ڈاکٹرز نے اس کا کرونا کی بماری کا چل رہا تھا اس کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے کافی حد تک اس پہ کامجابی حاصل کی ہے تو اب لاسٹ میں چلو جو اگر یہ نیچر نے ہمیں بیجی ہے بماری ہمیں ایک سبق سکھانے کے لیے تو انسان جو ہے نیچر کا ہی پیدا ہم یہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ نیچر ہی ہماری گروہ ہے ہم اس کو پیار کریں اور اس کو عزت دیں اس کو مینٹن کر کے رکھیں نیچر جس طرح سے ہمیں ملے تھی جب انسان شروع پیدا ہوا تھو تو اس ہی پوزیشن میں ہی جتنا ہو سکتا اس کو مینٹن رکھیں تو اسی میں ہماری بڑھائی ہے یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بھیتری کے لیے یہ رہے گا کہ جو اس ٹیم دیو کرونا جو ندیاں دریا اور سمندر اور جو ہمارے جنگل ہیں جس طرح سے وہ نیٹ اینڈ ہو ہے تو اس کو ہم اپنا مینٹن کرنے کے لیے اپنا یوگنام دے تو اسی کے ساتھ آپ ہمارے ہاں جی سر دل بازے میں ایک بات یہ کہنا ضرور چاہوں گا بائی ہفرم ہم نے آرخ منایا ہے دنیا نے اور میں یہ کہوں گا میں نے رویز دیا ہے میں پھر اپنی بات دوراتا ہوں کہ اپنے ساتھ دے سے اپنے مزاق نہیں توڑ کیا ہے ایک دن میں کیا کرتے اپنے دستی کے لئے میں یہ چاہتا ہوں میں نے یہ کہا میں نے اپیل کیا جنرل سنگ سے اپنے اپنے دن کا نہیں یہ ابھی اس مہماری کو دیکھتے ہوئے اس پورے سب ورش کو آرخ یر من آئے اور اور پھل اس کے جیسے جنر نے کہا کہ اس کو لڑنے کے لئے جیسے سب کرنے کے لئے سارے کنٹی جو وہ باقاعدہ اسی طریقے سے سمجھتے ہوئے اسی طریقے سے اسی سوچ کو لے کے انہیں پڑی آسو کو لے کے چاہ ہمارا جو سب ہی کو جا اور دوسرا میری یہ کہا ہے کہ کیوں نہ ہر دیش کا اپنا اپنا نیشنل اینثم ہے دیش 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 اور پھر ہر سکول میں جب مارنن اسیمبلی کے پاس وہ ایک نعرہ دیا جائے دیش 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 آپ کا دنیواد یہ جو آپ نے جو سارے ورڈ کو یہ جو میسے دیا ہے پیغام دیا ہے یہ بہت ہی اس سمیں کے مطابق اپروپریٹ ہے اور یہ ہمیں اس پہ پالن کرنا چاہیے اور ہم آپ کے بہت بہت شکر کو جا رہے ہیں سر کہ آپ ہمارے چینل سنگول ٹائم نیوز کے ساتھ جڑے ہمارا تو ٹیگ لائن ہی یہی ہے کہ وراثت کے پیرے دا تو آپ نے ہماری یہ جو سبتہ ہے جو پرانی وراثت ہے اس کو اس کے لیے جو جو پیغام دیا ہے کہ اٹھ دے جو بھی بائیس تری کو گیا ہے اس کے اوپر ہم اپنی دھرتی ماتا اور اٹھ دے کے اوپر یہ سارے ورڈ میں اس کو سارا سال ہی منائیں اور اس کو دھرتی کے جو سنتونن ہے اس کو مینٹن کرنے کے لیے پوری سکولوں کالجوں میں اس کی شکشہ دی جاؤں اور اس کا ہم پالن کریں دنیا واسر موسیقی